بہت ہی ببے طریقے سے سب سے پہلے کانسی رام مانوبر صاحب کانسی رام کا اس کے بعد میں پرم پوجی بابا صاحب ڈاکٹ بھیم راو امیڑ کا رماتہ رمہ بھائی کا پھر اس کے بعد میں ماتہ پھلے اور شاویتری بھائی کا اور یہ ہیں سمرات اشوک جی کا اور تثاغت بودھ جی کا نمسکر ساتھیوں میں پریجمون آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز اس وقت ہوں میں سنسد مارک ڈلی مہر یہاں پر سمام سوسائٹیوں کے سنگتن لگے ہوئے ہیں اور لوگ بھاگ یوباہ میں بڑا اُلاس ہے اور وہ ڈانس کر رہے ہیں ہاں کس طریقے سے یہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں موشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی 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 تو یہاں پر اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کرانی کوشت کریں گے ساتھی ساتھ آپ کو نجارہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کے اندر اللہ ہے اللہ ہے اور لوگ تمام لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اگر بیچ پیچ میں میں آپ کو لوگوں سے رورو بھی کراتا رہوں گا تو آپ بنے رہی ہے لگاتر ہمارے ساتھ ویڈیو کو ان تک جرور دیکھئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیئر کر کے چینل کو سسکرائب جرور کر لیجیے یہ نیارہ ہم آپ کو پورا نیارہ دکھا رہے ہیں جو آپ کو گھر بیٹے ہی آپ کو یہ سیلیبریشن کر سکتے ہیں تمام سوسائیٹی کے لگے ہوئے ہیں یہ بھائی پھول مالا بیچ رہے ہیں کیا نام ہے بھائی کیا نام بتایا بابو یا کتنی مالا میں چیز ہو رہے ہیں میری مالا بگی سو سو ڈیڑ سو سو ڈیڑ سو مالا بیچ رہے ہیں ہاں مگر پہلے جیسا نہیں ہے پہلے جیسا نہیں ہے پہلے جیسا نہیں ہے کتنے سال سے لگا رہے ہیں ابھی میں تو پہلی بار آ رہا ہوں لیکن بھائی بھائی آتے رہتے ہیں ایک سو رہے ہیں وہ لوگ ہیں ان سے بات کریں گے لگاتار میری پوچھئے کہنا میں ہے پرمچنگ گلی بننا صدر بجار یہ جنڈے آپ کب سے بیچ رہے ہیں یہ ہم بیچ نہیں ہیں ہم آئے ہیں آپ سوڑی چمچ آوں گا میں ہر سال آتا ہوں اور بابا صاحب نے انہیں بہت جگہ ہے لیکن آج بھی یہ سو رہے ہیں اور سال سے اب میں کیا کچھ انتر ہے ہاں پبلک جاگروہ ہو رہی ہے دھیرے دھیرے ٹائم لگے گا بہت پبلک کو آ جانا چاہیے اب تک جو آدمی آج بھی نہیں آیا وہ پھر کبھی نہیں یہاں پائے گا کیا سندش دینا چاہیں گے دیش کے ناغرے کو بابا صاحب کے لیے یہ ہے جب بابا صاحب نے آپ کے لیے اتنا کرا ہے تو آپ بھی بابا صاحب کے لیے سوچئے اور ہر سال چودہ چودہ اپریل کو یہاں آنا چاہیے کم سے کم کیا کرتے ہیں آپ پیسے سے کیا کرتے ہیں میرا کام مجدوری کا کام ہے جی ہاں مجدوری ججبہ بہت بڑا ہے ججبہ بہت بڑا ہے میرا میں بتا ہوں جس کے بچار بنے وہ سمجھ لو وہ بڑا آدمی ہے میں ہوتا ہوں سوچ انسان کی بڑی ہونی چاہیے بابا صاحب کی سوچ ہمیزہ بڑی رہی ہے میں ہوتا ہوں دھنیباد سر آپ کا سمجھ دینے کے لیے اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کرائیں گے تمام لوگوں سے آپ کے بات کراتے چلیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو نجارہ دکھائیں گے لائیب سنسد مارک سے کس طرح سے یہاں پر امیڑکر جنتی منائی جا رہی ہے یہاں پر ہی دیکھئی ہے یہ بینر لگا ہوئے ہیں بندارہ ٹیپ کا بھی چلا ہے پلا بگیرہ پوڑی چھولے یہاں پر بانٹے جا رہے ہیں اور بھی تمام بچوں کے دیکھئے کھلونے کھلونوں کی بھی دکان لگا رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ پاس پاس سے ہیں تو یہاں پر ضرور آنا چاہیے پاس پاس ہی نہیں آپ اگر دیش کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں اگر بابا صاحب سے ریلیٹیو کسی بھی جگہ پر نہیں جاتے ہیں تو آپ امیڑکر آدھی ہو ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ جندگی میں کم سے کم سال میں ایک دن اگر بابا صاحب کے لیے دے دیں تو یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے ہم کس طرح سے یہ دیکھئے یہ پاور فائننس کورپرین ایسٹی او بی سی بیل پیبر ایسو سین دوارا یہ لگا ہوا ہے پانی بوٹل یہاں پر ڈسٹیوٹ کی جا رہی ہیں اور لوگوں سے بات کریں گے یہ ہے سوشل ڈیموکریٹ ٹیچر فرنٹ یونیورسٹی آف ڈیلی یہاں پر بھی سٹال لگے ہوئے ہیں اس کو چلو دیکھتے ہم چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر میں لگاتار آپ کو سنسد مارک ڈلی سے آپ کو کبریں دکھا رہا ہوں ڈلی میں کیسے منائی جاتی ہے ڈاکٹر بابا ساہ بھمراو امیڈکر کی جیہنٹی آئی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں لگاتار جو سنسد مارک پر جو تمام سوسائٹیوں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں ان سے روبرو کراؤں گا تو بنے رہیے میرے ساتھ اور اس کبر کو اینڈ تک جرور دیکھئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیادا سے جرور کرتے رہیے دیکھیں یہاں پر کتابوں کا اسٹال لگا ہوا ہے آپ بھی یہ کتاب جرور پڑھنا چاہیے بودھ دھم وہ سمنا ڈسو کے سلالے بام سہب ایک پرچے بابا ہوتے آج اگر تو رڑجیت کبیر پنتی تمام کتابوں کا اسٹال لگا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ بہوجن سائٹ سے ریلیٹیو ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جب بھی بہوجن مامپرسوں کا کوئی تیوار ہوتا ہے بہوجن سماج کا کوئی آئیوجن ہوتا ہے تو وہاں پر سب سے زیادہ کسی بھی دارمک کرمکانڈ کو بڑا با نہ دیتے ہوئے اس طرح کی کتابوں کا کتابوں کی سیلنگ کی جاتی ہے تو یہ ایک مطلب آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ وہ سماج کتنا آگے جائے گا جو کتابوں کے سہارے آگے بڑھے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آل انڈیا کینیڈا بینک ایسی ایسٹی ایمپلوئی بہوجن بیل پیور ایسوسی ایسن ریشٹر تو ان کے کچھ سدسیوں سے بات کرنی کوشش کرتے ہیں سب میرا نام ستیش کمار ہے میں آل انڈیا سنڈیکیٹ بینک ایسی ایسی ایسٹی ایمپلوئی ویل فیر ایسوسی ایسن کا آل انڈیا کا جنرل سیکریٹری ہوں اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ میل آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے پانچ لاکھ لوگوں کا ہے دیکھاری تھے انہوں کا دیسی گھیل کا لنگا اور ہمارا پانی کی ٹیبل سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج وہ دو ٹیبل سے بڑھ کر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں اپنے پنڈال لگانے کے لئے تین دن پہلے آ کر ہم محنت کرنے پڑتی ہے جگہ گیرنے پڑتی ہے اور یہی کاروہ کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر پورے دیش کی سرکار بھی آج اس چیز کو محسوس کرنے لگی ہے کہ دلی سماعت جاگ چکا ہے اس کو نہ دبایا جا سکتا ہے نہ روکا جا سکتا ہے اور جتنا ہم اپنے ادھکاروں کے پرتی لوگوں کو یہی چیز بتانے چاہے جس چیز کو جتنا دبایا جائے گا وہ چیز اتنی ہی تیجی سے اوپا اٹھتی ہے تو ہم سرکار سے گجارش کرتے ہیں جو ہمارا ادھکار ہے ہماری جو پاپولیشن ہے پاپولیشن کے نصار جو ادھکار ہمارا ہے ہمیں شانتی سے پیار سے دے دیا جائے ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا سماج پھر سنگرش کے راستے پر ترکے جو کی بابا صاحب کا مین منتر تا شکشت بنو سنگرش کرو سنگرش کی رہا پر کبھی بھی پرینام اچھے نہیں نکلتے لیکن نکلتے بھی بہت اچھے ہیں اسی سنگرش کی رہا پر کیا بدلہ آیا ہے آپ کئی سالوں سے ہاں پر اسٹول لگا رہے ہیں پچھلے کچھ برسوں میں اور آج کے موجود آلات ہیں کوئی دیکھنے میں پرورتن ہے آج سے جب ہم نے دیکھا تھا 38 سال پہلے صرف کچھ بزرگ لوگ سینئر لوگ بڑے لوگ آیا کرتے تھے آج جو ہم دیکھا ہے چھوٹے بچے سے لے کے بھوڑے تک جوان سے لے کے مہیلائیں تک جاگرک ہو چکی ہیں اور جب جس پریوار کیا جس سماج کی مہیلائیں جاگرک ہو جاتی ہے اس سماج کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا سر کیا سندش دینا چاہیں گے آنے والی پیڑی کو کس طرح سے مطلعہ سماج کا سہیو کر سکتی ہے یوہا پیڑی خاص کر گئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر یوہا سیوہی جاگ چکی ہے اپنے چندر شیخہ جی کو ہی لے لیے پہلے کوئی بھی دلی تو پرتیچار کرتے سوچتا نہیں تھا لیکن آج اسے چھیڑتے سمیں دس بار سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو یوہا نیتا چندر شیخہ جی کو پتا چل گیا تو ہمارے مطلب پورے علاقے میں جو ہو سکتا ہے اس کی امید نہیں کی جائے اور یہی سنگرش آج ہمیں دیش کا پرثم ناغری راشپتی انہیں دینا پڑا ان کی مجبوری تھی ہم بھی جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے جبان پہ کیا ہے پیٹ میں کیا ہے یہی سنگرش ہمیں ایک دن مجھے امید ہے کہ پردان منتری ہمارے دلی سماج کو جور ملے گا اسی سنگرش کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام بنداروں کے یہاں پر اسٹال لگے ہوئے ہیں اور بندارہ پانے کے لیے کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار میں آپ کو نجارے دیکھا جا رہا ہوں لگاتار میں آپ کو یہ نجارے دیکھا رہا ہوں اس طرح کی لائن کم سے کم 20 اسٹال پر لگی ہوئی ہے کم سے کم پانچ لاکھ لوگوں کا یہاں آنے کی امید ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بھبی طریقے سے یہ پروگرام چلا ہے اور بھی کیا ہے ہم آپ کو پورا پروگرام ہم دیکھا رہے ہیں تو اس لیے ساتھیوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں جرور سیئر کریں کیونکہ کوئی بھی چینل اس طریقے کی آئین لگاتار آپ کو نہیں دیکھاتا ہم بینہ کٹ کیے لگاتار آپ کو پورا پروگرام دیکھا رہے ہیں جیسا دیکھ یہ اس طرح بھی تو اسٹال لگے ہوئے ہیں ادھر بھی کھانے کا بترن ہو ہو رہا ہے یہ ہے آل انڈیا ایس سی ایس ٹی ریلوے ایمپلائی ایس او سی این بابا ساپ ڈاکٹر بھیمرا جہنٹی کے جرم دیس پر ہار دیکھ سب کا منا یہ لمحی لمحی لائنے لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب کا منا یہاں ہے یہ انساب سنگٹن کا لگا ہوا ہے موک بکتہ بام صاحب تینوں کا کمانڈ روپ سے اسٹال لگا ہوا ہے موسیقی 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 تو ساتھی یہ دیکھیں لگا تا رہی ہے بارتران بیمرہ امیٹ کا جی ایک سکردیس جندی افسر پہ آدک سو آگتہ لائی سی کا اسٹول لگا ہوا ہے ادھر آل انڈیا پیڈریشن آف ایم ایم ٹی سی ایس ٹی ویل فیر ایسو سی ایسن تمام اسٹول یہاں پر لگے ہوئے ہیں انہیں میں لگاتار آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ یہاں پر اپستت ہیں سب سے بڑی بات یہاں پر بھیم آرمی کا بھی اسٹول لگا ہوا ہے دیکھئے بھیم آرمی ایک تامیسن بابا صاحب ڈاکٹر بیمرہ امیڈ کرجی کی ایک سا اکتیسی جہنٹی پر ہاردک منگل کامنا ایوم بدائی دیکھئے کس طرح سے لوگوں کا حجوم یہاں پر امڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑا بہت بڑا اسٹول لگا ہوا ہے بیم آرمی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سمیق پرکاسن کا بھی اسٹول لگا ہوا ہے یہاں پر بھی کتابیں شیلنگ ہوتی ہیں آپ کو پتا ہی ہوگا کس طرح سے تمام جو بڑے بڑے سنگٹن ہیں وہ یہاں پر اپنی سیوائیں دے رہے ہیں یہ سنسط مارک پر بابا صاحب کی جہنٹی کے اپلچ میں اور یہ دیکھئے جھل تو جھانکیاں ان کو بھی ہم دکھائیں گے آپ کو کتنی سندر نہ جا رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ یہ سب سے پہلے مانور کانسی نام صاحب کا اسٹیچو لگا ہوا ہے بہت ہی طریقے سے سب سے پہلے کانسی رام مانور صاحب کانسی رام کا اس کے بعد میں پرم پوجی بابا صاحب ڈاکٹ بھیمراو امیڑکا رو ماتا رما بھائی کا پھر اس کے بعد میں ماتا پھولے اور شاہ ڈاکٹ بھائی کا اور یہ ہیں شامرات اشوک جی کا اور تثاغت بودھ جی کا سبی کے مطلب یہاں پہ لگے ہوگے ہیں سر میں بالکل ہی اکدام اچھا ہوں یا سر کیسا لگ رہا ہے پہلی بار آئے ہیں یہاں میں پھرس ٹائم ہی آئے ہوں میں ایو پی مہور ڈسٹک سے ہوں تو جی سر بلکل ہی اکدام ٹھیک ہے مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے پہلے یوٹیوب پر دیکھا تھا وہ انڈری ٹی بی پہ پہ تب مجھے اس کے بارے پتا چلتا تمہیں آیا تھا یہاں جی پنت ہسپیٹل آیا تھا تو میں نے سوچے یہاں بھی گھوم لیتا ہوں تو آیا تھا میں سر چلو میں بھی پہلی بار آیا ہوں اس بار میں پانچ سال سے تھا آپ سے مل کے بہت خوشی ہے کیونکہ آپ نے بتایا تھا نا کہ نوڑا میں رہتے ہیں ہم لوگ تو سر میں آپ سے بعد میں بات کروں گے سر آپ اپنا کام کر لیجیے ٹھیک ٹی نمبر ہے میرا جی سر یہ دیکھیں یہاں پر بھی کھانا ڈسٹوڈ ہو رہا ہے اور کتنی آسانی سے یہ کھانا یہاں پر بٹ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی اگر نیش شام آئے ہیں تو کھانے پینے کا جنجھٹ چھوڑیں آپ بلکل بے دڑک آئیے اور اس شماروں کا لاو اٹھائیے آپ کو لگاتا ہم کبریج دکھا رہے ہیں آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے جنت آواز اس ویڈیو کو اپنے دوست میں زیادہ زیادہ سیئر کرنا نہ بھولیں آج کے لیے صرف اتنا ہی نوشکار جائے بھیم نمو پتہ ساتھ دیکھتے رہے ہیں ہمارے بہو جن سماجوادی منچ کی ایک پرستاولہ ہے اس کا سنچپت میں بہو جن سماجوادی منچ کی طرف سے لگائی گئی ہے اور اس کے بارے میں بستار سے بھی سیکھ جی بتائیں گے آپ کو بتائیں سماجوادی منچ ایک جانتا کے لیے ہم لوگ کام کریں گے جو اب یہ جو ورطمان کی سرکار اس کو درست کرتی جا رہی ہے اس منچ کے مادیم سے ہم لوگوں کو جاگرک کرنے کا کام کریں گے pour اللہ ویڈا ہے جب آپ کی پاس سال ہے ہیں لیسے جو 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 تمہارے لہو پہ ہی جہاں کا دنگار ہے جہاں کا دنگار ہے حق نہ ملا حق جھیلنا پڑے گا سبھی ساتھیوں کو جائبھیم آج جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ 14 اپرال بابا صاحب کی جہنتی ہم سب یہاں پہ موجود ہیں اپنے اپنے سٹال سے لے کر میں دلی دستہ کو ریپریجن کر رہا ہوں ویریندر کمار میں بھی اپنی چھوٹا سا سٹال لے کر ہوں اپنے بہجان ویچار دھارا کی کتابوں کے ساتھ اور یہاں پہ ہمارے جیسے بہت سارے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے بہت سارے سب اپنی مطلب ویچار دھارا کی کتابیں مطلب پوچھتکیں ہوئیں فوٹوز ہوئیں سب لے کے بیٹھے ہوئے سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں بس اس مشن کا کارما کو رکھنے مطلب دینا آگے آگے بڑھتے رہنا ہے اس کو بہت آگے بڑھانا ہے جہاں یہ ڈککی کی لگی ہوئے ہیں دلیت انڈیان یہ ڈککی کا اسٹال لگا ہوا ہے جو دلیت بجنسمن کے لیے چیمبر ان کے لیے کام کرتا ہے لگاتا اس کا اسٹال یہاں پر لگا ہوا ہے تمام ان کے پدادکاری یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو ساتھیوں اس وقت ہوں میں ایس وی آئی ایس سی ایس ٹی ایمپلائی ویلویور ایسوسیٹ ڈیلی کے انسٹال پر یہاں پر ان کے پدادکاری اوپستد ہیں آئیون سے بات کرتے ہیں جی سر آپ کا یہ سنسطہ کتنے ورسوں سے مطلب ہے سر آپ کا بہت بہت دھنیواد ہے چالیس سال سے ہماری سنسطہ نیرنتر جو ہے جو ہمارے پورو ساتھی تھے اس کاری کرم کی شروعات کی تھی اور نیرنتر جو ہے سٹیٹ بینک آف ہنڈیا ایس سی ایس ٹی ایمپلائی ویلویور ایسوسییشن اس پروگرام کو جو ہنا برابر کرتی آ رہی ہے اور ہم ہم کھالی اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم پرساد ویترن کر رہے ہیں ہم نے بابا صاحب کے جیون پریچے کے اوپر دو ہزار کتابیں چھپوائی تھی جو ابھی تک ہماری ڈسٹیبیوٹ ہو چکی ہیں سر کیا آپ لگاتر دیکھ رہے ہیں یہ کیا کچھ بدلاؤ آیا کچھ برسوں میں یہ بدلاؤ کی ایک پرکریہ ہے ایک وقت رہا ہوگا جب یہاں دو سو چار سو پانچ سو آدمی آئے ہوں گے پہلی بار لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں چار سے پانچ لاکھ لوگ سر پہلے تھوڑا سا اپنے بارے ہم پرچے دیجی آپ کی سر میں جی بھگوان بودھ مہا سچیو سبی آئی ایس سی ایس ٹی ایمپلائیز ویلفیر ایسوسییشن دلی سرکل دلی سرکل میں اٹھارہ سو برانچیں جس میں چار سٹیٹ آتے ہیں اتراخن کمپلیٹ سٹیٹ اوتر پردیس آلموسٹ آدھا سٹیٹ 35 ڈسٹک اور پوری دلی اور ہریانہ کے 6 ڈسٹک یہ ہمارا دلی سرکل بنتا ہے تو اس میں ہمارے جو ایس سی اور ایسٹی کے لوگ ہیں ہم چھے ہزار لوگوں کا پرتی نیدیتو کرتے ہیں میرا نام دلیپ چند ہے میں انجینئر انڈی ایم سی اور ہم یہاں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹگر صاحب کے سپنوں کو شاکار کرنے کے لیے جتنے بھی یہاں پہ ایسٹی لوگ آ رہے ہیں میگز میں میں سی لوگ آ رہے ہیں تو ہم اسی لیے لگے ہوئے ہیں کہ جس سے کہ ہمارے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹگر جی کا سپنا شاکار ہو دیش پرگتی کرے اور ڈاکٹر بھیم راو امبیٹگر کی بنائے ہوئے سمبی دھان کے آدھار پر ہمارے دیش کے لوگ اس کو فولو کرتے ہوئے آگے چلتے رہیں اور دیش کا بکاس ہوتا رہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم اس کاری کرم میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے پور بج جیسے کی بودز جی نے بتایا تھا کہ یہ کاری کرم چالیس سال پہلے سے اسٹارٹ ہوا تھا اور ہمارے پور بجوں کے دوارہ اسٹارٹ کیا ہوا کاری کرم ہم کنٹونیوس لگاتار اس میں بنے ہوئے ہیں اور اسے آنے والے سمیمے بھی ہمیشہ کرتے رہیں گے آپ کو بھی دھنیواد اور سب ہی کو لیے میرا جے بھیم جے بھارت دھنیواد میں بجیندر سنگھ نرمل پریزیڈنٹ اسٹی ایسٹی ایمپلوئیز ویل فیر ایسوسیسن ڈلی سرکل ہم آج یہاں ساماجک پریوارتن کے پرنیتہ اور بھارتیہ سمیدان کے نرماتہ ساتھ ہی آدھونک بھارت کے جنک بابا صاحب بھیمراہ ومبیٹ کر کے 131 جنمدیو منانے کے لئے اکھٹا ہوئے ہیں ہم یہاں پر آنے والے سب ہی شرط دھالوں کے لئے تھوڑا بہت پرساد وطرن کر رہے ہیں بابا صاحب کا جیون پریچے بابا صاحب کا ساہیتیہ بھی ہم نے وطرن کیا ہے کافی اچھی ماترہ میں کیا ہے باقی سیوا میں ہم لگے ہیں باقی چالیس میں تالیس سال سے ہم یہاں کر رہے ہیں اور آگے کرتے رہیں گے کتنے لوگوں کی امید ہے کتنے لوگ آیاتیں لگوں گے دیکھیں آپ پورے پروگرام کی بات کریں تو آج صبح آٹھ بجے سے پوراں تیار سنسد مارک پھولے ہیں ہمارا ماننا کہ چار لاکھ سے زیادہ لوگوں نے سنسد بھون کا آج پسپانجلی کی ہیں چاہیوں بھائی کالا کرو نا یہاں تھڑے دیکھ دوروں میں کئی کالا کرو دو یہاں تھڑے دیکھ دوروں میں کئی سودر بنایا ہے آدمی دن کے چھوڑوں میں کئی سودر بنایا ہے آدمی دن کے چھوڑوں میں چند آپ پہنچے پھر بھی جاتی پر قرارے ہاں کے ناملہ ہاں کے چھل نہ پڑے گا ہاں کے ناملہ ہاں کے چھل نہ پڑے گا ہاں کے چھوڑوں میں یہ ہے سماج ہے یہ سی بیوستہ ہے جہاں ڈس لوگوں کی قسمت شو میں سے دس لوگیں کہیں ڈس لوگوں کی قسمت لوٹ کر موج اڑانا ہے ڈس لوگوں کی قسمت لوٹ کر موج اڑانا ہے ڈس لوگوں کی قسمت میں کمانات کو کھا اٹھانا ہے ڈس لوگوں کی قسمت میں کمانات کو کھا اٹھانا ہے محنت کا فل مت چاہو محنت کا فل مت چاہو گیتا کا تارے ہوتا کا تارے ہاتھ نہ ملا ہاتھ نہ ملا ہاتھ نہ پڑے گا ہاتھ نہ ملا ہاتھ نہ پڑے گا ہاتھ نہ پڑا ہاتھ نہ پڑے 완료 ہاتھ نہ پڑے اپرو ساتھ جوہنے پڑت رہی آہے وہ انقلاب کی ہے شاتوں سے پھوٹ رہی آہ وہ انقلاب کی ہے چینوں میں کھلٹ رہی آگ وہ انقلاب کی ہے چینوں میں کھلٹ رہی آگ وہ انقلاب کی ہے پھر نہ بنے گا کوئی یہاں نہ بنے گا کوئی ظلم کا ذکار ہے حق نہ ملا حق چین نہ کرے گا حق نہ ملا موسیقی شادیت تون نے کیا انت جار ہے حق نہ ملا حق چین نہ کرے گا موسیقی موسیقی موسیقی